اسلام علیکم جسو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو عام لوگ خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات و واقعات سے واقعہ و رہنا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کو آفرز لے کر آخر تک ضرور دکھیں سب سے پہلی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت منسٹری کے طرف سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ جو لوگ کوئیت سے سفر کریں گے اگر ان کے پاس تین ہزار کیڈی سے زیادہ کا پیسہ جو ہے وہ موجود ہوگا تو ان کو ائرپورٹ پر روکا جائے گا اور ان سے پھر پوست آج کی جائے گی کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کہاں سے اتنا پیسہ ان کے پاس آیا اس حوالے سے ان سے جو بھی جانکاری ہے وہ حاصل کی جائے گی اس کے بعد پھر ان کو سفر کرنے دیا جائے گا یعنی تین ہزار ہے یعنی تین ہزار سے زیادہ کیڈی موجود ہے کسی مسافر کے پاس جو کوئیت سے لے کر وہ سفر کر رہا ہے تو اس مسافر کو اگر پکڑا جائے گا تو اس سے پوستہ جو ہے وہ کی جائے گی تو اگر آپ پیسے لے کر سفر کر رہے ہیں تو اتنے پیسے آپ لے کر نہ سفر کریں جس سے کی ائرپورٹ پر آپ کو جو ہے وہ پروپلم کا سامنا کرنا پڑے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت منشری آف ہلدی کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ کہ ہے کہ چوتھی ویکسین جو ہے وہ اپ لپ دو کرا دی گئی ہے اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا یہ کہ ہے کہ چوتھی ویکسین ایسے لوگوں کو لگائی جائے گی جن کی عمر پچاس سال یا پچاس سال سے زیادہ ہے یا پھر ایسے لوگوں کو بھی لگائی جائے گی جو کی کسی طرح کی کوئی بیماری میں سامل ہیں جیسے کی کوئی گردے کی بیماری بندہ سامل ہے یا پھر الگ الگ ترکی جو بڑی بھی مریعہ ہوتی ہیں اس میں اگر جو بندے سامل ہیں تو ان کی عمر چاہے پچاس سال ہے پچاس سال سے زیادہ نہ بھی ہو اس سے کم کی بھی ہیں وہ تب بھی ان کو جو ہے وہ بوشٹا ڈوس سیکنڈ بوشٹا ڈوس جو ہے وہ لگائے جائے گی جبکہ یہاں بتائیے گا ہے کہ جو فرشٹ بوشٹا ڈوس آپ نے لگوائی ہوئی ہے اس کے چار مہینے پورے ہو جانے کے بعد سیکنڈ بوشٹا ڈوس جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں جبکہ کوئید نشٹی آفیلت نے یہاں پر یہ بھی اپیل کی ہے کہ جتنے بھی لوگ کوئید کے اندر موجود ہیں جن کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے اگر انہوں نے فرشٹ بوشٹا ڈوس ابھی تک نہیں لگوائی ہوئی ہے تو وہ فرشٹ بوشٹا ڈوس جرور سے لگوا لیں اس کے ساتھ اگلی بڈیٹ یہ ہے کہ کوئید کے فائر وگیڈیر نے تیرہ اداروں کو بند کر دیا ہے یعنی تیرہ ستھانوں کو بند کر دیا ہے اب ڈیٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ ان جگہوں پر جو آگ بوجھانے کی بواستہ ہے وہ موجود نہیں تھی یعنی ایسا کہ آپ ہوتے ہیں کہ کوئید میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو آگ کو بوجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو انتجام کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت آگ لگے تو اس پر جو ہے وہ کترنت ہی کابو پا لیا جائے اور اس کو کترنت ہی بوجھا دیا جائے تو کوئی بھی بواستہ ان لوگوں نے نہیں کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے وجہ سے تیرہ دکانیں کہ لیں یا پھر یوں کہ لیں تیرہ ستھانوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئید ایم آئی کی ٹیم نے ہاولی گورننٹ میں ایک فرجی آفیس پر چھاپا مارا جہاں پر اور بتائیے گیا ہے کہ دو تیہائی ورکروں کو گرفتار کیا گیا ہے اپ ڈیٹ یہ گیا ہے کہ یہ تمام ورکر اپنے کفیل کے پاس سے بھاگے ہوئے تھے اور اس فرجی آفیس میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد جو بھی ان کے خلاف کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گا اس کے بعد ان کو کوئید سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو یہ دیس تو آج کی کوئید کی کچھ بڑی اور اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی تو پریچھ ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئید کی حوالے سے جو بھی تایہ ترین اپ ڈیٹ تایہ ترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے اس تو بہت بہت سکری اللہ حافظ